چلیے جانتے ہیں کچھ کامن ڈیس آرڈر جو کی کاز ہوتے ہیں کسی سبسٹانس کیمیکل یا ایلیمنٹ کی بجائے سے ان کو ہم پرفیشنل بھی ڈیس آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کے پرفیشنل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جس بزنس انڈسٹری کے ساتھ جس کیمیکل وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ جڑے ہوتے ہیں اس ٹیول میں ہم دیکھ پا رہے ہیں کازیٹیو اجنٹ کیا ہیں سبسٹانس کیا ہیں اور کس طرح کے ڈیزیز ہو سکتے ہیں ڈیس آرڈر پہلا آتا ہے کول کول کے ساتھ جو لوگ ڈیل کرتے ہیں ان کو کامن ایک ڈیزیز ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں نیوموک کو نیوسیز نیومونوکیوسیز ایک ڈیزیز ہے جس کو بلیک لنگ ڈیزیز بھی کہتے ہیں اور کول کے ساتھ ڈیل کرنے والوں کو سیڈی کوسیز بھی ہوتا ہے اور اور سیڈی کوسیز ایسے لوگوں کو بھی ہوتا ہے جو سیمٹ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں دوسرا ہوتا ہے اسبسٹس جس کے وجہ سے اسبسٹس ہوتا ہے کارٹن ڈسٹ کارٹن کے ساتھ ڈیڈ کرنے والے جب بریدنگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے بسنوچیز ہوتا ہے جس کو ہم برون لنگ ڈزیز بھی کہتے ہیں اور منڈے فیور اور میل فیور بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ بیکٹیرال ڈزیز ہوتا ہے اس میں بلٹیریا کارٹن پر ہوتا ہے اور وہ انڈو ٹاکسین کو رلیز کرتا ہے باڑی کے اندر نائٹریٹ جس کو انڈو ٹری ایسے بولتے ہیں جو کی کارٹ کرتا ہے بلو بی بی سنڈرام اور میتھیمو گلو بینیمیا یہ کارٹ کرتا ہے اور یہ خاص کر نیو بون بی بی میں یہ کامن ہوتا ہے ارسینک ایک کیمیکل ہے جو کی گراؤنڈ وارٹر کو کنڈیمنٹ کرتا ہے جیدہ تر اور ایسا گراؤنڈ وارٹر جس میں ارسینک کی ماترہ یادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بلیک فوڈ ڈزیز ہوتا ہے ایک بیماری ہے اس کے علاوہ یہ لنگ کینسر بغیرہ بھی اگر لونگ اکسپوزر کا کریں گے تو لنگ کینسر کرتا ہے کیڈنی ڈیمیج اور خاص خار سکین کے لیٹڈ ڈیسارڈر کو کرتا ہے ارسینک شوگر کین ڈسٹ کی وجہ سے ایک ڈیسارڈر ہوتا جس کو بولتے ہیں بیگوسی یہ ایک طرح کی الرجی ہوتی ہے اور سیمٹم ایسے ہوتے ہیں جیسے آسٹھما ہوتا ہے کیڈمی کی وجہ سے ایک ڈزیز ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں ایٹائی ایٹائی آچ آچ اور یہ بون کو فریجائل کر دیتی ہے بیگ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اور اس کے علاوہ کیڈنی کو بھی ڈیمیج کرتی ہے آئیوڈین کی ڈیفیشنسی سے گویٹر ہوتا ہے مرکری کی وجہ سے جپان میں یہ سب سے پہلے نوٹس کیا گیا تھا ایک مینی ماتا جگہ ہے اس وجہ سے ڈیساڈر کو کا نام دیا گیا ہے مینی ماتا ڈزیز اس کی وجہ سے نرو ڈیمیج ہوتی ہیں کیڈنی ڈیمیج ہوتی ہیں کاپر کی کمی کی وجہ سے ڈیفیشنسی کی وجہ سے مینکے ڈزیز ہوتی ہیں اس کے علاوہ ڈیڈی ٹی اور بی ایچ سی ایسے کیمیکل ہیں جن کی وجہ سے نروس ڈیپریشن اور یہ کینسر کازنگ بھی ہوتے ہیں لیڈ کی وجہ سے نیورو ٹاکسین بلڈ سسٹم پر فیکٹ پڑتا ہے برین ڈیمیج بھی ہوتا ہے پولی کلورو بائی فینائل پی سی بھی جس کی شارٹ فارم ہے اس کی وجہ سے کینسر بھی یہ کاز کرتا ہے نر پر فیکٹ پڑتا ہے سکین اور لیور ڈیمیج بھی یہ کرتا ہے وینائل کولورائیڈ ایک کیمیکال ہے جیو کی کازینوجینک ہوتا ہے کینسر کازنگ ہوتا ہے اور یہ لیور کے کینسر کا بھی ایک کارن ہوتا ہے فلورین کی وجہ سے جو بونز ہوتی ہیں ان پر زیادہ افیکٹ پڑتا ہے ایک پرابلم ہوتی ہے ڈیس آرڈ ہوتا ہے جس کو بولتا ہے ناکنی اس کی بھی پرابلم ہوتی ہے جوائنٹ پینڈ ٹیتھ بھی ہوتا ہے اور خاص کر ایک بیماری ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں فلوروسیز یہ فلورین کی وجہ سے ہوتا ہے یہ سوال بورٹ ٹاکٹ